ہم سب لوگ اپنے چہرے کی رنگت کو نکھاننے میں لگے رہتے ہیں بہت ساری ریمیڈیز بھی ہم ٹرائے کرتے ہیں جو ہم صرف اپنے فیس پر لگاتے ہیں اپنے ہاتھ و پاؤں کو ہم لوگ بلکل اگنور کر دیتے ہیں جس کے ویسے ہمارے ہاتھ پاؤں کافی زیادہ ڈال ہو جاتے ہیں ڈاک ہو جاتے ہیں اور ہمارے فیس کو کلر اور ہاتھ و پاؤں کو کلر جو بلکل بھی میچ نہیں کرتا جو بھی چیز لگائیں جو بھی ریمیڈی ہم ٹرائے کریں ہمیں فیس پر بھی لگانے چاہیے ساتھ ہم اپنے ہاتھ و پاؤں پر اسے کو یوز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سکین جو ایوان ٹون ہسکے سب لوگوں کے پاس ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ ریمیڈیز بہت ہے ٹرائے کر سکے سب لوگوں کو یہی کریز ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی کریم بتائیں جو کہ چند دنوں میں ہی ہمیں گورا کر دے بہت زیادہ اس کے ارجن ڈیزرٹس پہ لیں آپ کو تو آپ کے ساتھ میں یہ ریمیڈی شیئر کروں گی یہ ایک کریم ایک نسخہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ مارکٹ میں بھی آپ کو بنی جانا ایک کریمیں ملتی ہے لیکن آپ گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی سستی سے آپ کی بن جائے گی بیٹر ویٹ آپ نے ڈالنی ہے کلولویٹ آپ نے ڈالنی ہے اور چند آپ نے کیپسول ڈالنے ہیں تقریباً دو سو روپے کا یہ ٹوٹل نسخہ ہے جو کہ آپ اس کو یوز کریں گے تو چند ہی دنوں میں آپ کے جو ہاتھ کو ملکلو فیر ہو جائیں گے ویسے تو یہ جو ہم لوگ فریمز بناتے ہیں فارمولا فریمز ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کی سکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتے ہیں آپ کو فیس کرتے ہیں بہت زیادہ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے لگا لینا ہے آپ نے اس کو جب بھی لگانا ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر آپ نے تھوڑی سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کلین کر لینے آپ کو اسے کلینزنگ کر لینے رات کو ڈیلی اور تب آپ اس کو لگائیں آپ نے اس کا جو ہے وہ مساج نہیں کرنا آپ نے جس اس کا لیپ جس طرح سے ہم لگاتے ہیں آپ نے اس کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر آپ نے اس سے اس کا لیپ کر دینا ہے اور آپ نے نکلز کے اوپر بھی اچھی طرح سے آپ اس کو لگا لیں تاکہ آپ کے جو ڈاکنس ہے وہ بھی اپنے کور ہو جائے ویسے تو یہ جو کریمز ہوتی ہیں ان کے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن سب لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کو اس طرح کی جادوی کریم بتا دیں جو کہ بہت زلدی اثر کرے جس کا ریزلٹ بہت زیادہ اچھا تو آپ یہ والی کریم جو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں گھر میں بنا کے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھیں گرمیوں میں کیونکہ یہ کافی زیادہ مویسٹرائز ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو باہر رکھیں گے گرمی میں رکھیں گے تو اس کا جو وہ آئل سائیڈ پر آ جائے گا اور آپ کو اس کی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس جو ملیں گے بس تو ہمیں فیرنیس کے لیے ہمیں جو ڈیمیڈیز ہوتی ہیں وہ ٹرائے کرنی چاہیے ہمیں اپنے سکن کو بہت اچھی سے مویسٹرائز کرنا چاہیے اگر آپ کی سکن مویسٹرائز ہوگی تب بھی آپ کی سکن بہت زیادہ فریش دکھے گی مویسٹرائز دشن کے لیے سب سے جو اچھی چیزیں بھی کوکونٹ آئل ہوتا ہے آپ وہ ڈیلی آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر لگائیں اپنے فیس پر لگائیں بہت اچھی سے آپ مویسٹرائز کا یوز کریں میں تب بھی آپ کی سکن بہت زیادہ فریش اور بہت زیادہ جو ہے وہ چھی دکھیں